محمد فیان صاحب لکھتے ہیں کہ اگر کسی کے پاس دو طولہ سونا دو طولہ چاندی اور کچھ نگدی ہو تو زکاة کیسے دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الجواب بعون الملک الوہاب اللہمہ ہدایت الحق والصواب اگر کسی کے پاس اموال زکاة میں سے مختلف چیزیں ہوں مگر کوئی بھی اپنے نساب کو نہ پہنچتی ہو تو تمام چیزوں کو ملا کر ان کی قیمت نکالی جائے گی اگر ان کی قیمت ساڑھے باون طولہ چاندی کے برابر ہو جاتی ہے تو ان کی مالیت پر ڈھائی فیصد زکاة دینا فرض ہے فتاوہ اہل سنت میں ہے اگر اس کے پاس کچھ چاندی ہے اور کچھ سونا یا اس کے ساتھ کچھ رکم بھی ہے اگر سونا یا چاندی اور رکم میں سے کوئی بھی نساب کی مقدار نہیں تو اس صورت میں چاندی کے حساب سے زکاة دیں گے یعنی اس سونے کو چاندی شمار کریں گے وہ اس طرح کے ان دونوں کی قیمت کا تعیون کریں گے پھر دیکھیں گے کہ یہ سونا اس چاندی یا رکم سے مل کر چاندی کی نساب ساڑھے باون تولہ کی مقدار ہے یا نہیں ہے اگر نہ ہو تو زکاة نہیں اگر ہو تو زکاة ہے فتاوہ اہل سنت احکام زکاة صفہ نمبر دو سو چودہ واللہ اعلم از و جل و رسولہ اعلم